اگر آپ نے کبھی کرکٹ دیکھی ہے کرکٹ میں پاکستان کا مقابلہ جب روایتی حریف انڈیا سے ہوتا ہے تو ہمیشہ اس میچ میں سنسنی کھیزی اور پریشر بڑھ جاتا ہے اس میچ کے سپانسرز اور بھی زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں اس طرح دنیا کے ہر کھیل میں روایتی حریف ہوتے ہیں اسے رائیولریز بھی کہا جاتا ہے رائیولریز کے بغیر دنیا کے کسی بھی کھیل کا مزہ نہیں آتا چاہے وہ فوٹبال ہو، کرکٹ ہو، ہاکی ہو یا ٹینس ہو اسی طرح سے رائیولریز ڈبلیو ڈبلیو ای میں بھی ہوتے ہیں جو کھیل کی اصل جان ہوتے ہیں آج کی ویڈیو کو ہم ذرا دلچسپ بنانے والے ہیں اور ڈبلیو ڈبلیو ای میں پائی جانے والی مشہور رائیولریز اور بہترین دوستیوں کو ذکر کریں گے جو کہ ریئر لائف میں بھی پائی جاتی ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویورز آپ کو یادی ہوگا کہ رومن رینز ڈین امروز اور سیت رولنز نے مجودہ دور کا سب سے زیادہ تگڑا فیکشن بنائی تھا جس کا نام شیلڈ تھا یہ ٹیگ ٹیم تب بکر گئی تھی جب سیت رولنز نے ڈین امروز اور رومن رینز پر حملہ کر دیا تھا اور ٹرپل ایچ کے ساتھ ہاتھ ملالیا تھا اس ٹیم کے بکھنے کے باوجود بھی ڈین امروز اور رومن رینز کی دوستی ریئر لائف میں بھی ایک مثال سے کم نہیں ہے ایک انٹرویو میں ڈین امروز کا کہنا تھا کہ باوجود اس کے کہ اب ہم دونوں اکٹھے کام نہیں کر رہے پھر بھی ریئر لائف میں بھائیوں کی طرح ہیں جبکہ رومن رینز کا بھی یہی کہنا تھا کہ امروز میرے بہترین دوست اور بھائی کی طرح ہیں دوستو جان سینہ اور رینڈی اوٹن کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا یہ دونوں ڈیوڈیوڈیوی کی بیک بون کہلاتے ہیں مگر آپ کو یہ جان کر سخت حیرت ہوگی کہ رنگ میں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے والے یہ دونوں ریسلرز ریئر لائف میں بہت اچھے دوست ہیں مگر ڈیوڈیوڈیوی کے تقاضوں کے مطابق ان کو آن سکرین سکرپٹ کے مطابق ریولری شو کرنا پڑتی ہے حتیٰ کہ ایک مرتبہ رینڈی اوٹن نے جان سینہ کے باپ پر دورانے میچ حملہ بھی کر دیا تھا مگر یہ سب سکرپٹ کا حصہ تھا میچ کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کی کمپنی خوب انجوائے کرتے ہیں دوستو شان مائیکلز اور ٹریپل اچ کا سفر ایٹیچوٹ ایرا کے دوران شروع ہوا انہوں نے مل کر ڈیوڈیوڈیوی کی تاریخ کا سب سے زیادہ محتنیازہ گروپ ای جنریشن ایکس بنایا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی دوستی آن سکرین کے بعد ریال لائف تک پہنچ گئی حتیٰ کہ یہ دونوں ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم دکھائی دینے لگے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ٹریپل اچ کی وائف اور ڈیوڈیوڈیوی کی برانڈ آفیسر سٹیفنی میک مہون نے حالی میک انٹریو میں یہ تا کہہ دیا تھا کہ ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ شاید یہ دونوں گے ہیں ڈی ایکس کے ختم ہونے کے بعد بھی ان دونوں کی فرینڈشپ پہ سسلہ اب تک جاری ہے ویورز دا راک اور سٹون کولڈ کا نام بھی کس نے نہیں سنا ہوگا ان دونوں کی آن سٹیج دشمنی سے بھی آپ واقفی ہوں گے یہ رائیولی بھی دنیا کی بیسٹ رائیولیز میں شمار کی جاتی ہے دا راک بطور بیسٹ ڈیوڈیوڈیوی سٹار اور بطور بیسٹ ہالی ووڈ ایکٹر کے ٹیلنٹ پیشن، سٹائل اور طاقتور دیوہاکل جسم کے سب بھی محترف ہیں مگر دوسری طرف سٹون کولڈ جو ڈیوڈیوڈیوی میں ایک ندر انسان خطرناک برولر اور بیئر پینے والی مشین کے طور پر جانے جاتے ہیں یہ بھی اپنی خطرناک اداوں سے حال میں بیٹھے سارے کراؤڈ کو کھڑا ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں ان دونوں کی دشمنی یا ریولیری کامپنی کے لیے ہمیشہ سے ہی بہت منافع بخش ثابت ہوتی ہے دوستو گلن جیکبز اورف کین انڈرٹیکر بھی ریل لائف بیسٹ فرینڈز ہیں یہ دونوں سٹوری لائن برادرز بھی کہلاتے ہیں برادرز آف درسکشن کے نام سے مشہور ٹیگ ٹیم سے کون واقف نہیں ہوگا یہ دونوں اس ٹیگ ٹیم کا حصہ رہے ہیں انڈرٹیکر اور کین کی دشمنی بھی خاصی مشہور رہی ہے یہ آر سکرین ایک دوسرے کے بڑے ریولریز بھی رہے ہیں انڈرٹیکر اب ڈیوڈیوی سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں جبکہ کین بھی اب رنگ میں کم ہی نظر آتے ہیں ویور شہرہ فاک ریسلر ایج اور جان سینہ کی ریولری بھی ڈیوڈیوی میں خاص مقام رکھتی ہے جو دونوں آر سکرین ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے ہیں اور ان کی کیمسٹری آپس میں اتنی میچ کرتی ہے کہ یوں لگتا ہے یہ دونوں آپس میں حقیقی دشمن ہیں جب کبھی لوگ ان دونوں کو رنگ میں ایک دوسرے کے مقابل دیکھتے ہیں تو ایک الگی قسم کا سما ہوتا ہے جان سینہ اور ایج کی آن سکرین ریولری اتنی پرانی ہے کہ یہ دونے ایک دوسرے کی کمزوریوں اور طاقت کو بہخوبی جانتے ہیں دوستو اپنے ری میسٹریو کا نام تو بہت بار سن رکھا ہوگا یہ ڈیوڈیوڈیوی میں ایک الگ نویت کا ریسلر ہے اس کے خطرناک سٹنٹس اور فٹنس سے کون واقف نہیں ہوگا ری میسٹریو اور ایڈی گوریرو کی آن سٹیج ریولری بھی ڈیوڈیوڈیو میں خاص حیثیت رکھتی ہے کچھ ریسلنگ ایکسپرٹس کے مطابق یہ ریولری کمپنی کے سب سے دب بہترین ریولریز میں شمار کی جاتی ہے یہ دونوں جب بھی رنگ میں اترتے تھے تو ناظرین کو ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملتا تھا ایڈی تیرہ نومبر دوہزار پانچ کو دل کا دوڑا پنے سے انتقال کر گئے تھے دوستو براک لیزنر اور گولڈ بر کی ریولری بھی ڈیوڈیوڈیو میں شہرہ افاق حیثیت رکھتی ہے میں خود ان کی آن سکرین اور روایتی جنگ کو بہت انجوائے کرتا ہوں لیٹ نائنٹیز میں ڈیوڈیوڈیو سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے گولڈ برگ بلیشوہ کمپنی کا ایک بڑا نام ہے ان کی براک لیزنر سمیت کئی نامی گرامی ریسلرز کے ساتھ رائیولری رہی ہے مگر جو پیزرائی گولڈ برگ اور براک لیزنر کی آن سٹیج دشمنی کو ملی ہے وہ شاید کسی کو نہیں ملی یوں یہ دونوں دیوہیکل لوگ کمپنی کے لیے بہت منافع بخش ثابت ہوتے رہے ہیں دوستو سیم پنک اور کافی کینگسٹن نے ڈیوڈیوڈیو میں اپنا سفر ٹائگ ٹیم چیمپنشی شروع کیا یہ کمپنی کی طرف سے ان کا سب سے بڑا بیل تھا ٹائگ ٹیم کے بعد اپنا انفرادی کیریر جاری رکھنے کے لیے پنک نے ڈیوڈیوڈیو میں سخت محنت کی اور ڈیوڈیوڈیو کا ٹائٹل اپنے نام کیا جو کہ چار سو چونتیس دن تک ان کے پاس رہا اس دوران سیم پنک اور کافی کینگسٹن کی دوستی کے بہت چرچے رہے مگر پنک چند اندرونی مسائل کی وجہ سے کمپنی کو خیر بات کہہ کر چلے گئے مگر اب بھی ان کی آف سکرین دوستی کے بہت چرچے ہیں دوستو ری بیک کئی مرتبہ کھلوں کھلا یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کمپنی میں کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتے سٹون کولڈ اور سٹیو آسٹن کے مطابق ری بیک ہمیشہ ہی اپنی آنکھیں ڈیوڈیوڈیو کے سمندر میں پائی جانے والی ان شارکز کے لیے کھلی رکھتے ہیں جو ڈالفن کے ساتھ تیرتی ہیں مگر ری بیک کئی مرتبہ یہ بھی کہہ چکے ہیں بہر بھی کئی سماجی کاموں میں اکٹھے نظر آتے ہیں اور مختلف ایونٹس کی پرموشن بھی کرتے ہیں